جس دیس نے توڑا ہے گلامی کی زنجیر کو آتی ہے نئی سپیہ ابجن کی سلامی کو جس کی ہواں میں تھندک پورا کی وہ دیس ہمارا ہے اب دیس اسلام علیکم میرا نام سعید حسن علی شاہ ہے آج اس موضوع پر مجھے لبکشائی کرنے کا مقاملہ ہے اس کا انہام ہے پاکستان جنابی علی وقاہر محمد علی فاطمہ کے ساہے میں حاصل کیا جانے والا ہے پاکستان ساہیز الجلال علامہ کا خواب پاکستان کاہر کی تابی رومی مسنوی حالی کا کلام پاکستان ملالا یوسف کی درست کا پاکستان اے پی ایس کے بچوں کا عظم حوصلہ پاکستان رب سمینہ بھیک کی اڑان پاکستان جو زندہ باد تھا زندہ باد رہے گا جنابی علی وقاہر تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی دشمن نے ہمیں میلی نگاہ سے دیکھا ہے تو ہم نے ان کو موہ توڑ جواب دیا اور کیوں نہ لے دی مٹا دیں گے اے دشمن تیرے نام و نشان کو اگر تُو نے دیکھا میلی نگاہ سے پاکستان کو جنابی علی وقاہر اس قوم کی ماہیں اپنے بچوں کو جمتے ہی وطن عزیز کی محبت اور جہانساری کا جذبہ اُٹے میں ملا کر پلا دیتی ہیں یہ قوم کیسے زندہ باد نہ ہو جنابی علی وقاہر ہم نے جو دیکھا کہ پاکستان میں پانی کے کھشات ظاہر ہو رہے ہیں تو ہم نے ڈیم فنٹ چلایا ہم نے بیس کروہر مسلمانوں کو سعودی عربیہ کے غلامی سے آزاد کر آیا ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے حریف ہم پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے یک جہدی کا بہترین اعلیٰ مثال قہم کیا ہمارا ملک پاکستان چاول کپاس اور گندم کی اعلیٰ پر داور کرتا ہے ہمارے ملک پاکستان کی فوج دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے ہمارے ملک پاکستان کا قومی پر جمع دنیا کا پانچوہ خودصورت ترین پر جمع دشمنوں نے ہمیں کہیں بار مٹانے کی کوشش کی مگر ان کو کوئی بتائے کہ یہ ملک بنا ہی قاہم دینے کے لئے جنابی علی وقار اللہ تعالی نے ہمیں بہترین اور بہ حساب نعمتوں سے بکشا ہے یہ ملک پاکستان جو زندہ باد ہے زندہ باد تھا اور زندہ باد رہے گا دشمنوں کے لئے شولہ اپنوں کے لئے شب نم باطل کے لئے بلی حق کے لئے سرکم جذبوں کا سمندر ہوں مجھوں کی روانگی ہوں میں پاکستان ہی ہوں میں پاکستان